بعد میں ملٹری سیکرٹری آئے اور آکست جو بے نظیر تو اکم ملن روانہ تھی گئی ہے پڑا میسٹر ہاؤس کے لئے پانچ میٹے درستہ ہے بائی روڈ میں بڑا حیران تھا کیونکہ کوئی اثری میٹنگ شیڈول نہ ہی اتنے جو پہنچ گئے ہیں انہوں نے دنال زرداری ہوئی ہے اور میں کو آدم جو بے میر مرتضیٰ بے نظیر آکے میں اسے کو بہن تنگ پہ کریں دے فارو خان وہ تو کو پتہ ہے وہ بہن شراب پیندہ پائے آج کل اور شراب پی کے اور ڈرانک تھی ویندے اور پولیس سٹیشنز ویندے اور لوگوں کو ناجائز چھوڑے ویندے اور ایک کریں دے اور او کریں انہوں نے خلاف شکایت شروع ہوئی ہے اجنو علینی پہ یہ ہے جو زرداری آکھے اپنی زال کو بے نظیر محترمہ کو اللہ کو بخشے جو چھوڑیں گا علیکم تو میں کو آدھے جو بہی ان کو سمجھ نیم دی اثر کلچر دی یا میں ہو ساں یا وہ ہو ساں اچھا انگریزی ہے چھوڑے میں تھے یکتم میں چوکنہ تھی کہ میں کہ ایک ہے کیا گالت کرنا پڑے میں ان کو جواب نہیں دیتا میں بے نظیر کو آکھے میں کہ بے نظیر میر مرتضی بھٹو تیرے والد دا لڑکا ہے وڈا اور تیرہ بھرائے اور تیرے اور ان دے درمیان کوئی دشمنی یا کوئی جھگڑا یا کوئی فساد تیکھو زیادہ نقصان دے سی وہ تھے بچارہ ایک ایم پی اے ہے تو پرائی منسٹری نقصان تیکھو تھی سی تو مہربانی کر کے میر مرتضی نال اپنے جھگڑے ختم کر ان دا بندہ ان دا ان دا پریزننٹ سندھ آیا ہاں مقدوم صاحب اور وہ میں کوئی اگال کیتی ہے تو میں کہ میں اگر تو چاہنی تو میں ان کو ملکے افعام و تفہیم افعام و تفہیم کرانے واسطے میں حاضر ہاں کیونکہ اگر تیرہ جھگڑا ان انہال تھی دے بھراد انہال تکھو زیادہ نقصان تھی سی اور نوشہ اے ہے جو تو ان کو بھاویں جادات زیادہ لیندی بھاویں ان کو سینئر وزیر بنیندی سندج ان کو کوئی دے اور ان کو رازی کر اپنے اختلافات دور کر دور کر پا تو انہیں آکھے اچھا 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 ان دے ترے یا چار ڈین دے بعد میں میرے خارج میرے دورہ ہا زمبابوے دا اور یوگینڈا دا اور بنظیر دے پرائیم سر دے ایڈوائز دوتے ہا زمبابویچ ایک سولر سمٹ ہائی جو سورج دے شوائے کا نکیویں بجلی پیدا کی دے اور ان دے سپانسر یوین دے تحت ہک میں ہمیں بجلگ پریزنن پاکستان ہک پریزننڈ ایڈپ دا حسنی مبارک اور ہک ہا پریزننٹ زمبابوے دا مقابس ہے اتھا میں گیا چار پانچ دی اتھا لگئن ترہ دی شاید چار دی یوگینڈیج لگئن وقت میں عمرہ کر کے واپس آئے جیری رات کو میں واپس پہنچیا اون رات کو فون آئے میں کوئی جنرل بابر دا جو مرتضی دے ہوتے حملت ہے اور وہ بڑا زخمی ہے اچھا کوئی رات دیکھو ڈاو جیے کتنے زیادے کافی دیر میں فوراں فون کیتا بات انہوں کو تو حملت یہ ہے بیس ستمبر چھینوے کو رات سو آٹھ بجے دیکھو بس میں کوئی فون کیتا میں کوئی میں بات فون کیتا فوراں جرہ ہسپتالے چھاؤ ڈاکٹر غفار جتوئی دے ہسپتالے چھاؤ میں کوئی غفار میڈیس دے جا جیہا میڈیس اون میں کو آکھے میں کہ کیا حالیں ہوں دا اون میں کو اطلاع ملی ہے وہ آکھے بڑے سخت گولی دے لگیں اور بڑا یہ دی پوزیشن ڈاو نہیں بچ نہ سکتا لیکن ہون ذرا ان دی حالت تھوڑی یہیں بہتر تھے اچھا میں وقت بینظیر کو فون کرنے دی کوشش کی تھی بات انہیں آکے جو کہیں دے فون نہیں چاہندی پائی اور وہ ویندی پائی ہے ہون میں جو ائرپورٹ میں مناسب سمجھے جو بھی میں بن جا اور ایک ہوں ائرپورٹ کنے الویتا اکھا سی آف کرا یہ غم غم دی حالت ہے تو سب انہوں نے پارٹی دے میں اتنا ہوں دے حملہ تھے میں ذرا اندے پہنچنے کنے چار پانچ منٹ پہلے میں ائرپورٹ پہنچ گیا جرہ وہ وی آئی پی سیکشن اتنے اے آئی اے اور اندنال عصف زرداری بھی ہا اے تی میں اکڑو عورتیں اندنالی میں نڈھال جی میں عملی پہ آئی تو میں کو آ دیے جو زرداری میں کو آ دے ایک پاسے کر کے جو وہ مر گیا ہے اچھا لیکن اس کو مت بتانا تو بے نظیر میں کو آکے مہدنالی میں چمر گئی ہے تو میں کو آکے اس میں کو ڈاس میرے بھرا جیندہ ہے یا میں کہی میں کو ہوں میں تا غفار جو تو ایک کو فون کی تھا ہوں تو میں کو ایک آل کیتی ہے اللہ کرے دعا صحیح کرے سو تو صحیح کرے سو برحال میں کو ایر ہوای جاستے چھوڑ کے اور مہدے تک ایسا کو پتہ لگ گیا جو وہ وفات پا گیا ہے اگلے ایک دین چھوڑ کے وقت میں گیا لارکانے افسوس تھے واسطہ میں کہوں گورنر اور چیف منیسٹر ریسیف کی تے ائرپورٹ تھے اور انہیں آکے جو تسان سرے نال جو لو بے نظیر دے کھولو میں کہے جی میں پہلے ویساں بے گم بھٹو دے کھولو اور مرتضا دی بیوہ دے کھولو انہیں کہ نہیں تو ساں پہلے بن جو بے نظیر دے کھولو اور ہون ناو ڈیرو اور بے گم بھٹو پہلے نام دی پہی لیکن وہ ہی اساں پہنچ گئی ہے میں کہے چھے جو لو پچھے اتھا گی ہوں اساں بے نظیر صاحبہ بیٹھے ہاں برامدہ جے ہاں اندھے بیچ نال کوئی بے سوگوار ہاں چھوڑے جائیں اور میری گھر والی بھی میرے نال ہائی مگر وہ پردہ کے رہن دی ہائی تو وہ الیدہ کے اندر انہیں دے گھر اور وہ اتھاں بے گم بھٹو ہے کمرے جو اٹھی ہائی اندھنال حک بھی شاید خاتون ہائی کوئی وہ ہائی بے نظیر دن میں باہر افسوس کر کے باتو میں کوئی آکے آؤ اندھر یلو میری ماں دیکھو لے اساں کیوں اساں بے گم بھٹو میرے نالی میں بغلگین صحیح ہے اور میں کوئی روکے آکھن لگے جو میرے پتر کوئی نہ مار دیتے میرے پتر کوئی نہ مار دیتے اے نہیں آکے پتر مار گئے میرے پتر کوئی مار گئے مار گئے کیا مار گئے صحیح ہو جرے خفتگو تھے میں کوئی ایک شخص آ گیا لیکن یہ حالات معاملات ہوں جو اتنا کوئی انسان اپنی رائے نہیں دیت سکتا قبل از وقت جائز بھی نہیں واپس میں پیچھے سٹاف کو آکھے جو بھئی ہون آجلو بیگم بیوہ جو ہے غنبہ بھوٹو صاحب ادھے کھولو المرتضی اچھ بھوٹو صاحب دے گھر اچھے انہیں آکے نہیں جی تساں ہوتا نہیں بانچ سکتے میں کہ بھئی کیوں نہیں بانچ سکتا جو کوئی نہیں ہوتے ہی تو ہونکی میں کوئی نہیں بس یہ وہ پیچھے بعد تو سکرا ہی بن جائے پیچھے میں گھر نہیں بنچ سکیا اور میں واپس اسلام آباد آگیا صاحب کو تھا کہ انہیں آکھا کہ انہیں تاکو ایک پولیس لوکل مقامی پولیس نے کیونکہ میں ہوتا ہی ہم ہو لی میں کوئی پتہ لگا کہ مقامی پولیس نے تاکو آکھا کہ ایسا تاکو تھا سکیروٹی نہیں بھائی کرتا نہیں پہلے آکھیں ہیں جب اٹائر شہر جلدے پہ ہیں ان بہار انہیں دے بعد میں آکھے خیر اٹائر سکیورٹی دے میں پروانہ کریں دا ہوں اور لگے گئی یہ تو کنے کوئی نہیں ہوتا اچھا چلو پہ بات اچھا وقت میں کچھ ہفتیں دے بعد میں گیاں کراچی میں افسوس کی تا بہرحال ان دے بعد جیرے حالات ہیں نا او لگ دہا جی میں کوئی کور اپ تھی دا پہ ہو رہے ہیں کیونکہ تمام اختیارات یا پرائی منسٹر دے کھولو ہن یا چیف منسٹر دے کھولو ہن جیرے پولیس افسر وغیرہ والے افسر لگے ہم انہوں دے اپنے خاص چوئیس تے بندے لگے ہم ایک جرہ ایسا چوہا ان کو پولیس تحویل یا چاہی گولی مار دیتی گئی اور آکھیں گئے جو انہیں خود کو شکی تھی ہیں وقت ایک ٹیم کو منگ آیا گئے اعلان کی تا گئے ایسے تو سیال آئی کلیفٹن ایریہ دا اچھا جا جا اچھا 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 میں کو اطلاع ملی ہے جو بھئی ایک سکوٹلینڈ یارڈ دی ٹیم منگین دے پائیں اوہ حسن جو پتہ کر آئے تو بجائے سکوٹلینڈ یارڈ ٹیم دے اوہ پرائیوٹ ڈیٹیکٹیوز کوئی انگریز گو رہے ہم سکوٹلینڈ یارڈ دا اے بہانہ ہا اور وقت وقت حسن جڑا کہ آج بھی صفیر ہے اور انہیں نہیں آئی جی صفیر آئی اے انہ دی ٹیم انہیں کٹھی کی تھی بھیجن واسطہ ہے یہ میں ایسا بات سنے وقت انکوائری وغیرہ تھے یہ ایک جج کو مگر کوئی گواہی ان جج دے سامنے کوئی اینجی گواہیاں نہیں پیش کی تیا اور ان دے عاشق جتوئی صاحب بھی فوت تھے اور یہیں تو سعادے پہو چھے بندے بہے ہیں اے معمولی کوئی قتل نہ ہا ہیک سابق وزیر آزم دا اور بہترین وزیر آزم دا سابزادہ ہا اور ہیک پارٹی دا ہیڈ ہا اور پرائم منسٹر دا بھیرا ہا اے تے بڑا ہائی پروفائل مرڈر ہا اور ان دے بچ کور اپ کریں میرے خیال جتے ہیں بہوں کچھ انڈیکیٹ کریں جو کیا تھا ہے اور کیا نہیں تھا لیکن اللہ کو پتا ہے جو کیا تھا ہے کہیں نتیجے تھے کچھ نہیں اور جی میں آدھے پہو ایک کیس ڈس دائی میں ہے جی میں رول گیا ہوئے لیکن صرف اے ہے جو بھئی جرے افسران ہن او خاص منظور نظر ہن اور اج اوہ افسرانے کو پرانی پروموشنز وغیرہ مل کے اور انہیں کوئی بہت اوہ دیں تے فائز کی تا گئے یہ بڑی کوئی عجیب جہیں ایک کہانی ہے اور افسوسناک اور سندھی عوام خاص طورتے ہیں اوہ پیپلز پارٹی دی بھی جی رہے ہیں بھوٹو صاحب دینال اور انہیں خاندان دینال تعلق ہاں اوہ تشنائن جو بھئی کیا تھے بھوٹو صاحب دینال